جو دوستو ویلکم ٹو مائے چینل جس کا نام ہے چائے پیو اور سیکھو ایک ایسا ہے چینل جس میں چائے پیتے بیتے پانس سے دس منٹ کے دران کچھ نہ کچھ آپ کو نیا سیکھنے کو ملتا ہے جس سے آپ کو ایکسل ورڈ یا پاورپونٹ یوز کرنے میں کچھ آسانی ہو آج کا ہمارا ٹوپک ہے فریز پینز اور فریز پینز ایکسل کے اندر اس فیچر کو کہتے ہیں جس سے کہ آپ اپنی ہیڈنگز کو لک کر سکتے ہیں اس پر اپتالہ لگا سکتے ہیں فور ایکسل میں نے یہاں پہ ایک چھوٹی سی تصویر بنائی ہے اگر آپ سکرین پہ دیکھیں تو اورنج کلر میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کی کولم ہیڈنگز ہیں اور گرین کلر میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ رو ہیڈنگز ہیں اور اگر آپ کی لسٹ بہت لمبی ہے آپ کے بہت سارے نام ہیں اس کے اندر اور آپ لسٹ کو اوپر نیچے موف کرتے ہیں تو ہوتا ہی ہے کہ ہیڈنگز بھی موف کرنا شروع ہو جاتی ہیں تو آپ اگر نیچے موف کر کے دیکھ رہے ہیں لیٹسے آخری کے دس بارہ نام دیکھ رہے ہیں تو اس وقت آپ کو ہو سکتا ہے ہیڈنگ نظر نہ آ رہی ہو تو اس مسئلہ کو حل کیا جا سکتا ہے فریز پینز کو یوز کر کے فریز پینز ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اپنی ہیڈنگز پہ تالہ لگا دیا ہے تو آپ اگر تالہ لگانا چاہتا ہے اپنی ہیڈنگز کے اوپر تو وہ فریز پینز کے ذریعے کر سکتے ہیں اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی ہیڈنگز فکس ہو جائیں گے اپنی جگہ پہ اور اگر آپ موف کر رہے ہوں گے اوپر نیچے تو ہیڈنگز موف نہیں کریں گی ہیڈنگز اپنی جگہ فکس رہیں گی تو آپ نیچے اگر رو نمبر ایک سو دو سو تین سو کو بھی دیکھ رہے ہوں گے ہیڈنگز اپنی جگہ رہیں گے چاہے وہ رو نمبر ون پہ ہو وہ اپنی جگہ فکس رہیں گے اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس رو ہیڈنگز ہیں سائٹ پہ اور آپ رائٹ اور لیفٹ موف کر رہے ہیں تو بعض دفعہ اس ہیڈنگ کو بھی آپ کو فکس کرنا پڑتا ہے اس پہ بھی تعلہ لگانا پڑتا ہے تو یہ کام بھی ہم فریز پینز کے ذریعے کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ فریز پینز ایکسل میں کس طرح لگتا ہے جی تو تو آئیے چلتے ہیں آج کی اگزامپل کے طرف اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک بہت ہی لمبی لسٹ ہے اس میں قریباً لگ بگ دو ہزار کے نام ہیں اور میں اس میں اگر موف کرتا ہوں اوپر نیچے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جو ہیڈنگ ہے وہ نظر نہیں آتی اور اس کیسے میں تو آسان ہے کہ ہیڈنگ نہ بھی آپ دیکھیں تو آپ کو پڑھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے یہ گولڈ میڈلز سلور میڈلز یعنی اولمپکس کے میڈلز کی بات ہو رہی ہے کنٹری کا نام ہے پلئیر کی ایج ہے پلئیر کا نام ہے لیکن اکثر ہے تو ہوتا ہے کہ صرف چیز کو پڑھ کے اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ بات کیا ہو رہی ہے تو فور اگزامپل اگر آپ کے پاس میجرمنٹ ہے آپ کے پاس انچز یا میٹرز میں میجرمنٹ ہے اس میں لکھا ہوا نہیں ہوگا کہ یہ لیندھ ہے وٹھ ہے یا ہائٹ ہے تو آپ کو پتا نہیں چلے گا تو اس لیے ہیڈنگز کا ہونا اپنی جگہ پہ بہت امپورٹنٹ ہے تو اس میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم موف کر رہے ہیں جیسے ہی میں رو نمبر سکسٹی سیونٹی پہ آیا تو رو نمبر ون اور ٹو غائب ہو گئی وہ مجھے نظر نہیں آ رہی تو اس کو ہم روک سکتے ہیں اس کو ہم فریز کر سکتے ہیں اور اس کو فریز کرنے کے لئے جو ہم آپشن use کرتے ہیں وہ ہے فریز پینس تو آئیے دیکھتے ہیں فریز پینس کے دو تین طریقہیں use کرنے کے سب سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ رو نمبر تھری پہ lock لگا دیتے ہیں کہ رو نمبر تھری سے اوپر اوپر سب کچھ lock ہو جائے گا اور ہیڈنگز آپ کو اپنی جگہ پہ فکس نظر آئیں گی تو اس کو کرنے کے لئے یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں رو نمبر تھری کو سیلیٹ کرنا پڑے گا میں کونے پہ جا کے میں نے رو نمبر تھری کو کلک کیا اور اب میں ویو پہ جا کے یہاں پہ ایک option ہے فریز پینس اور اس پہ میں کلک کروں گا فریز پینس اب آپ یہ دیکھیں گے کہ میں موف کر رہا ہوں تو رو نمبر تھو موف نہیں کر رہی دبانا پڑتا ہے اسی طریقے سے فریز پینس کے اندر option آئے گا ان فریز پینس اور اس کو آپ دبائیں گے تو یہ واپس نومل ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ فریز پینس کر سکتے ہیں صرف ایک رو پہ اگر آپ کو فریز کرنا ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں بعض دفع یہ ہوتا ہے کہ رو اور کولم دونوں کو فریز کرنا ہوتا ہے فور اگزامپل میں سیل نمبر بی تھری کو سیلیٹ کرتا ہوں سیل نمبر بی تھری کو میں نے ہائلائٹ کر دیا یلو کلر میں یعنی کہ کولم اے لک ہو جائے گا اور رو نمبر ون اور ٹو لک ہو جائے گا تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی سیل آپ نے کلک کیا ہوئے اس کے اوپر کی چیزیں لک ہو جاتی ہیں اور اس کے لیفٹ سائٹ پہ جتنی چیزیں وہ لک ہو جاتی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اب میں ویو کروں گا اور فریز پینس دبا کے فریز پینس کیا تو اب میں اوپر نیچے موف کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ رو نمبر ون ٹو یعنی کہ اس یلو سیل سے اوپر اوپر جو کچھ تھا وہ سارا لک ہو گیا لیکن صرف اوپر کی چیز لک نہیں ہوئی اگر میں رائٹ لیفٹ موف کروں گا تو کولم اے بھی لک ہو گیا ہے کیونکہ کولم اے اس سیل کے لیفٹ سائٹ پہ تھا تو آپ اگر دونوں طرف سے لکنگ کرنا چاہتے ہیں اوپر اور لیفٹ تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ایک خاص سیل کو سیلیٹ کر لیں آئیے اس کی ایک اور ایکزامپل کرتے ہیں میں unfreeze paints دباؤں گا اور اس کا کلر بھی میں ابھی فلاہ لٹا دیتا ہوں اور اب میں ایک اور آپشن یوز کرتا ہوں فور ایکزامپل میں سیل لمبر ای نائن کو کلک کرتا ہوں ای نائن پہ میں یلو کلر ڈال دیتا ہوں تاکہ ان دیکھنے میں آسانی ہو تو ای نائن کو میں نے کلک کیا اب ہو گئی ہے کہ اب میں اس پہ freeze paints کروں گا تو رو نمبر نائن سے اوپر اوپر سب کچھ freeze ہو جائے گا اور اسی طرح کلرم ای سے لیفٹ سائٹ پہ جو کچھ ہے وہ freeze ہو جائے گا آئیے دیکھتے ہیں اب میں view پہ جا کے freeze paints دباؤں گا اب میں اوپر نیچے کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ رو نمبر ایٹ تا سب کچھ lock ہے یعنی رو نمبر نائن سے اوپر اوپر اس یلو سیل سے اوپر اوپر سب کچھ lock ہو گیا ہے اور اسی طرح سے ہم اس کے right left move کریں گے تو کلرم نمبر ای تھا اس کے left side پہ ساری چیزیں lock ہو گئی ہیں تو اگر آپ کو دونوں طرف سے lock کرنا ہو columns اور row دونوں کو تو پھر آپ ایسا cell select کریں جس سے آپ کا کام بن جائے for example ادھر میں نے e9 کو select کیا ہے یہ depend کرتا ہے کہ آپ کس کتنی headings ہیں اور آپ کی information کہاں سے شروع ہو رہی ہے لیکن جو بھی آپ کا structure ہو آپ اس کے حساب سے freeze paints کر سکتے ہیں ہاں یاد رکھیں کہ اگر آپ cell نمبر a1 پہ جا کے freeze paints کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ a1 سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے a1 کے left پہ کچھ بھی نہیں ہے تو اوپر اور left کی چیزیں freeze ہوتی ہیں جیسے میں نے e9 کو کلک کیا تو اس کے اوپر کی چیزیں freeze ہو گئی ہیں اور اس کے left کی چیزیں freeze ہو گئی ہیں تو یہ تھا ایک چھوٹا سا lesson freeze paints کا اس کو واپس آپ کو کرنا ہو تو آپ دوبارہ اس پہ جا کے menu پہ جا کے view پہ freeze paints کو کلک کر کے unfreeze paints کلک کریں گے تو یہ list واپس ایسے ہی ہو جائے گی جیسے یہ پہلے تھی تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا lesson freeze paints امید آپ کو پسند آئے ہو مزید کچھ راپکس کور کرنے ہو تو کومنٹس میں ضرور بتائیں اور چینل کو ضرور like کریں اور subscribe کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں اور آپ کو notification بھی آتی رہے ملتے ہیں اگلے lesson میں شکریہ